میں مشاہرے کے آغاز کے لیے جس شاعر کو زحمت دینے جا رہا ہوں انہوں نے علی گرڈ میں تعلیم پائی اور وہاں کے ڈراما کلپ کے مشہور معروف کاریکٹر تھے یہ اور وہی ڈراما کلپ جس نے نصیر الدین شاہ جیسے ایکٹر پیدا کیے تعلیم علمی کے زبانے اس شاعری کرتے ہیں ان کی ایک نظم نظمہ علی گرڈ انورسٹی میں کافی مقبول تھی اور میرے خال سے ابھی ہے یہاں پہ نارد کرلائنہ اسٹیٹ انورسٹی کے اندر یہ اردو اور ہندی کے استاد ہیں اور تنہ تنہا پچھلے پانچ برسوں کے کوشش سے انہوں نے ٹیلی کانفرنسنگ کے ذریعے دو تین انورسٹیز میں ان کے بے ایک وقت کلاسز ہوتے ہیں اور جو ایک سب سے اہم پراجیکٹ جس کے لیے مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ گرانٹ پر کام کر رہے ہیں جس کے ذریعے کورسز ڈیولپ ہو رہے ہیں اردو ہندی پڑھانے کے لیے جو انٹرنیٹ ٹو پر اویلبل ہوں گے تو میں افروس تاج سے درخواست کرتا ہوں تشریف لائیں اور الیگیریان ہونے کے ناتے بحیثیت میں زبان آج کی اس مشاعرے کا اپنے کلام سے آغاز کریں افروس تاج عبداللہ بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا یہاں آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں جب کام کر رہا ہوں نیو ٹیکنالوجی پر اور یہ انٹرنیٹ پر اور سب تو یہاں مشاعرے میں میں کیا کر رہا ہوں مشاعرہ ہی شیروشائری ہی جیسے آپ نے کہا ڈراما بازی ہی میری زندگی ہے اور باقی اردو کی خدمت اگر جس طریقے سے بھی کر سکوں یہ میری خوش خسمتی ہے بہت بہت شکریہ آپ کی بلانے کا یہاں پر اور میں صرف اتنا کہتا ہوں اے مصرہ ہے زندگی میری اے مصرہ ہے زندگی میری تم جو چاہو تو شیر ہو جائے اچھا ہے بھئی بہت اچھا ہے اے مصرہ ہے زندگی میری اے مصرہ ہے زندگی میری تم جو چاہو تو شیر ہو جائے اچھا ہے بھئی اردو کی خدمت لوگ بہت کر رہے ہیں لیکن ہر شخص دوسرے کی مدد کے بنا دھورہ ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم کو اردو کی خدمت کی نہایت نہایت اور بہت اور ہر وقت ضرورت ہے ہیں ٹاٹ کے پردوں میں ہی اردو کے تلفز توجہ چاہوں گا ہیں ٹاٹ کے پردوں میں ہی اردو کے تلفز ٹوٹے ہوئے محلوں سے انہا جھانک رہی ہے ہیں ٹاٹ کے پردوں میں ہی اردو کے تلفز ٹوٹے ہوئے محلوں سے انہا جھانک رہی ہے اے اردوے بیمار کے غمخار خبر لے شیچی سے بس ایک دن کی دبا جھانک رہی ہے شکریہ اب میں ایک چھوٹی سے غزل پیش کرتا ہوں جس میں بیس پچیس شیر ہیں میں بھائے زیادہ دور نہیں ہوں آچھا ٹھیک غلطی انہوں نے کیا پہلی بار مجھے بلا لیا ہے آپ سے مجاز لے سکتا ہوں پندرہ بیس شیر ہوگی نہیں پندرہ بیس آج یہ سنا ہے یہ سنا ہے آج تو بھی چین سے سویا نہیں یہ سنا ہے آج تو بھی چین سے سویا نہیں میں سمجھتا تھا خدا تیرا ہی ہے میرا نہیں یہ سنا ہے آج تو بھی بارشوں سے یہ ندی نالے اُبھر کر آگے گھاؤ رونے سے اُبھرتا ہے اَجی بھرتا نہیں گھاؤ رونے سے اُبھرتا ہے اَجی بھرتا نہیں یہ سنا ہے آج تو بھی سرحدوں کے اُس طرف لگتا ہے وہ پچھتا آئیں گے سرحدوں کے اُس طرف لگتا ہے وہ پچھتا آئیں گے ہم ادھر بھی چین سے سو پائیں گے لگتا نہیں ہم ادھر بھی چین سے سو پائیں گے لگتا نہیں یہ سنا ہے آج تو بھی تابعہ چاہوں گا خود کشی ہم نے نہیں کی خود کشی ہم نے نہیں کی اس بجا سے چھوڑ دی خود کشی ہم نے نہیں کی اس بجا سے چھوڑ دی سب سب نہیں روکا مگر ایک آپ نے روکا نہیں یہ سنا ہے آج تو بھی ایک ایک غزل اس پر لکھی وہ بار رہا سنتا رہا ایک غزل اس پر لکھی وہ بار رہا سنتا رہا واہ واہ کرتا رہا مطلب مگر سمجھا نہیں واہ واہ کرتا باپا ذرا سو سمجھ کیجئے گا ورنہ اردو کا ٹیچر ہوں میں مطلب پوچھ لوں گا اور شیر عرض ہے آئینوں کے دل میں کیسے کھڑے ہو یوں میں آئینوں کے دل میں کیسے کھڑے ہو یوں میاں اب کسے لوتو گے تم نے کوئی تو چھوڑا نہیں یہ سنا ہے آج تو بھی اب دیکھنوں کوئی ایک آد رہ گئی ہو بیسے کی رہ گئی ہیں لیکن میں چھانٹ رہا ہوں آج شیر ہو جی اچھے یہ شیر اس کی توجہ چاہوں گا جو چھوڑیس ماں شیر موسم اس کو میں بدل دیا ہے میں اس طرح سے پڑھا داغ جو ہم کو دیئے ساون نے وہ سب یاد ہیں داغ جو ہم کو دیئے ساون نے ہم وہ سب یاد ہیں آم کی ڈالی سے جھولے کا نشان جاتا نہیں آم کی ڈالی سے جھولے کا نشان جاتا نہیں یہ سنا ہے آج تو بھی اب آخری شیر پھر پار میں تعلیم بجائے لیں کہ جی بھر گئے شاہ جہاں نے اس جہاں کو کیا ہسی تحفہ دیا شاہ جہاں نے اس جہاں کو کیا ہسی تحفہ دیا آشقوں کو دیکھنے کا وقت بھی ملتا شکریہ آشقوں 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 آشقوں